یہ مٹھائی کھا کر آپ کہیں گے کہ پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جی ہاں دوستو ہیلو دوستو سواگتے آپ کے اپنے چینل ممی کی ارسوئی میں آج ہم جا رہے ہیں بنانے سو جی کی اس پیسل مٹھائی بنانے کا طریقہ بہت ہی آسانی ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھنا سکیپ مت کرنا تو چلیے شروع کرتی ہیں اس کے لئے ہم کراہی بیٹھائیں گے کراہی میں دو بڑا چمچ دیسے گھی ایٹ کر دیں گے کیونکہ دیسے گھی سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس کے بعد ہم نے ایک کٹوری سوجی لیا ہے یہ نورمالی سوجی ہے جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے نا ہم نے ایک دم وہی لیا ہے اس کو کوئی پیسنے کے جورتے نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کو روشٹ کریں گے تین سے چار میٹ تک ایسے چلاتے رہیں گے اس مٹھائی کو کھا کر آپ کہیں گے کی پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اس کے بعد ہم نے ایک کٹوری دودھ لیا جو ہمارے دودھ نورمال گھر میں ہوتا ہے نا ہم نے وہی لیا روم ٹیمپریچر کا دودھ ہے پھر ہم سب کو ڈال دیں گے اور ساتھیں ہم سب کو چلاتے رہیں گے ہمیں دودھ کو ایک ساتھی ایڈ نہیں کرنا ہے تو جیسے کیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو سیم اسی پروسس سے کرنا ہے پھر ہم سب کو تین سے چار منٹ تک اس کو پکاتے رہیں گے ساتھیں کہ اس کا اچھا سا ڈو ریڈی کر لیں گے تو ہینہ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اس کو بنانے میں کوئی جھنجٹ کوئی دکت نہیں ہوتی ہے آسانی سے حرام سے بنا لیں گے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ سوادشت لگے گا تو آپ لوگ بھی ایک بار جرور بنا کر کھائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریے گا اور بیل آئکون کو پریس کر لیجئے گا تو دیکھئے ہمارا ڈو بند کر ریڈی ہو گیا ہے تو چلی چاسنی بنا لیتے ہیں چاسنی بنانے کے لیے ہم نے گیس پیک پین بٹھایا اس میں ہم نے ایک کٹوری چینی ایڈ کیا ہے چینی کے بعد ہم آدھے کٹوری پانی ڈالیں گے یعنی کہ آپ جس کٹوری سے چینی ڈالیں گے اس کا آدھا ڈالنا ہے تو ہم نے ایک کٹوری چینی لیا تھا تو اس کا آدھا ہم نے پانی لیا ہے پھر ہم سب کو چلا لیں گے اور ساتھ ہی اس کو تین سے چار میرے تک پکاتے رہیں گے ہمیں اس میں کوئی ایک تاڑکی چاسنی نہیں لانے جو نربلی چاسنی ہوتی ہے نا سیم ہمیں وہی لانی ہے اگر آپ اس مٹھائی کو ایک بار بنا کر کھائیں گے تو آپ اپنی اگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ رسگلے اور جلیبی کو تو بھولی جائیں گے جی ہاں تو دیکھئے تھوڑا تھوڑا اوبال آنے لگانا اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا فلیبر لانے کے لئے علاچی ڈالیں کیونکہ علاچی سے بہت ہی اچھا فلیبر آتا ہے تو آپ لوگ علاچی ضرور ڈالیے گا پھر ہم سب کو مکس کر لیں گے اس ساتھی اس کو دو سے تین منٹ تک ایسی چلاتے رہیں گے دھیان رکھئے گا آپ کو گیس کی فلیم کو میڈیم رکھنا ہے ہمیں ہائپر نہیں رکھنا ہے تو دیکھئے ہمارے چینی جو ہے میلٹ ہونے لگی نا اس کے پاس کلر ایڈ کر دیں گے یہ اوپس نہ لے اگر آپ کو پسند نہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن کلر ڈالنے سے تھوڑا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور کھانے کی تو بات ہی الگے پھر ہم سب کو ملا لیں گے اگر ویڈیو چھلے گی تو لائک جروع کجئے ساتھی شیئر کیجئے اور ہمارے چین کو سسکرائب جروع کیجئے گا تو دیکھئے ہماری چاسنی بند کر ریڈی ہو گئی اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پوری ایک تڑکی چاسنی نہیں ہے نا جیسے نوربل چاسنی ہوتی ہے نا دم ہمیں ایسی ہی رکھنا ہے تو ہماری چاسنی بند کر ریڈی ہو گئی اب ہم اپنے گیس کو بند کر لیں گے ساتھی اس کو ڈھک دیں گے ہمیں چاسنی کو گھرمی رکھنا ہے تھنڈا نہیں رکھنا ہے تو چلیے اب اپنے ڈو کی اور آ جاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے ڈو تھنڈا ہو چکا ہے ہم نے اس کو دس منٹوں تھنڈا ہونے دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں دو بڑا چمس دیسی گھی ایڈ کر دیں گے اگر آپ کوئی سا بھی گھی یوز کرتے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہم اس کو ہاتھ کی سہایتہ سے اس کو ایسے چلاتے رہے گے تو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں اپنے ڈو کو اچھی طریقے سے اس کو مساج کرنا ہے اس کو بہت ہی مارتے رہنا ہے تو دیکھیں ہم کیسے اس کو مار رہے ہیں اس کو ہم پٹائی لگا رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے ڈو بن کر رہے اگر آپ سوفٹ ڈو ہمیں رکھنا ہے اگر آپ سوفٹ نہیں رکھیں گے تو جو آپ کی مٹھائی ہوگی نا وہ اچھی طریقے سے نہیں بن پائے گی پھر پھولے گی نہیں تو اچھا نہیں لگے گا تو دیکھیں اگر آپ سوفٹ ڈو ہے تو آپ کو بھی اگر آپ ایسے ہی رکھنا ہے پھر ہم اس کو ہاتھ کی سہتہ سے ایسے پریس کرتے رہیں گے تو دیکھیں ہمارا ڈو بن کر رہے اگر آپ ایسے ہی رکھنا ہے تو چلیے اب ہم اس کا سیپ ڈال لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک آٹے کا ڈو لیں گے اور ساتھ ہم اپنے ہاتھ میں دیسی گھی لگا لیں گے یا تو آپ اوئل لگا لیجئے پھر ہم آٹے کا ڈو میں سے چھوڑا چھوڑا سیپ نکال لیں گے اس کے بعد جیسے کیا ویڈیو میں دیکھیں آپ کو سیم اسی پروسس سے کرنا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے اور اس کو سرکل کرتے رہیے دھیان رکھے گا کہ آپ کو جو کونے ہوتے ہیں اس کو پھٹنے نہیں دینا ہے ایک دم اس کو چکنا رکھنا ہے تو دیکھیں ہمارا دم سوجی کا مٹھائی بند کر ریڈی ہو گیا دم پیڑے جیسے لگ رہا ہے نا پھر ہم اس کو ایسی اور کرتے رہیں گے تو دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ہے نا پھر ہم دوسرے ابھی ایسی بنا لیں گے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے نا تو آپ لوگ بھی جرور بنائے گا تو دیکھیں ہم نے سب کو ایسی بنا لیا او ساتھ ہم نے اس کو سینٹر میں کھول کر دیا ہے اس سے بہت ہی اچھی لگے گی ہماری مٹھائی دم جیسے لگ رہا ہے نا پیڑے جیسے زیادہ ہمیں موٹا بھی نہیں رکھنا زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا ہے تو ہم نے ایک دم ایسی رکھا ہے اور اس کا کونہ دیکھیں اگلے پروسس کی اور آپ ہمیشہ سوجی کی مٹھائی کو فرائی کرتے ہیں نا تو آج ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے آج ہم اس کو توے پر سیکھیں گے بہت ہی سوادشت لگے گا ساتھی ہیلدی بھی لگے گا تو آپ لوگ بھی ایسی کریں گے تو چلیے اب ہم اس کو توے پر سیکھنے چلتے ہیں تو ہم نے گیس پر توا بیٹھا دیو اور ساتھی ہم نے ایک سے دو بڑا چمچ اس میں اول ڈال دیں گے اول کو چاروں بگل سے چلا لیں گے ایسے مٹھائی بنایں گے تو بہت ہی سوادشت لگے گا تو آپ لوگ جرور ایسی ہی بنا کر ٹرائی کریے گا فرائی کر کے تو ہمیشہ سوجی کی مٹھائی بنا کر کھاتے ہی ہیں پھر ہم ایک ایک کو ایسی ڈال دیں گے تو ہینم بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چلیے کو سسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پر سیکھ جرور کر لیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں اور سیئر جرور کر دیا کریں اور نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آج کی ریسپی کیسی لگی تو آپ لوگ بھی جرور مٹھائی بنا کر کھائیے گا اس کے بعد ہم اوپر سے اور اول کو ڈال دیں گے اور اس کو ہمیں پکانے میں دو سے تین میٹھ لگ جائے گا اور ساتھی گیس کی فلیم کو میڈیم جرور رکھ لی جائے گا اگر آپ ہائپر رکھیں گے تو اوپر سے لگے گا سکھا ہوا ہے لیکن نیچے سے نہیں سکھا ہوگا پھر ہم اس کو اول ڈال ڈال کر ایسے ہم اس کو سیکھتے رہیں گے تو دیکھیں ہمارے مٹھائی سیکھ گئی ہے تو چلیے ہم اس کو چاسنی میں ایڈ کر لیں گے تو دیکھیں ہمارے چاسنی پوری پوری گرم ہے ہم نے اس کو دھک دیا تھا پھر ہم ایک ایک مٹھائی کو ڈال دیں گے واؤ کتنی اچھی لگ رہی نے مٹھائی آپ کے موہ میں پانی آ گیا تو آپ لوگ بھی جرور بنا کر ٹرائی کرے گا اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی تو بہت ہی آسان ہے پھر ہم سارے کو مٹھائی کو ڈال دیں گے اور ساتھی ہم اس کو ایسے چلاتے رہیں گے اور چاسنی کو اندر تک ڈال دیں گے اور اس کو بیس منٹ تک اس کو آرام کرنے دیں گے ساتھیں ڈھک دیں گے تو یہ دیکھئے بیس منٹ کے بعد ہماری سوجی والی مٹھائی کتنی اچھی لگ رہے نا ہم نے اس کے اوپر تھوڑے سے ناریل کے برادہ ڈالا ہے آپ چاہے تو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو واؤ کتنی اچھی لگ رہے نا مٹھائی ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی تو بہت ہی آسان ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سیئر کریں اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آج کی ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ بھی کھائیے خوب انجوائے کیجئے